اسلام علیکم ویوارز میں ہوں فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سرلائی سنٹر ہاں جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بلیک آلٹر آلن بی ورسز پریمیم گولڈ آلن بی تو پھر آج ان دونوں کے یو بینڈ آلن بی کا جو کہ پاورفل آلن بی ہیں سیگنل کے لیے آسے پھر آج ان دونوں کا ریزارڈ چیک کرائیں گے آپ کو کہ کون سی جو ہے نا کے یو بینڈ آلن بی ہمیں زیادہ سیگنل پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ہے جی بلیک آلٹر آلن بی اور یہ ہے پریمیم گولڈ آلن بی ان دونوں کا آج ریزارڈ چیک آپ کو کرائیں گے تو ویسے اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ جو ہے نا بلیک آلٹر آلن بی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ سیڈلائٹ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سیگنل پروائیڈ کرتی ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے بلیک آلٹر آلن بی کا کہ یہ جو ویک سیڈلائٹ ہوتی ہیں یا ویک ٹرانسپورڈر ہوتی ہیں تو یہ ان کو ایزی کیج کر لیتی ہے پکڑ لیتی ہے پھر آج دیکھیں گے کس آلن بی کا میں ریزارڈ زیادہ ملتا ہے تو اگر میں ان دونوں آلن بی کی پرائیس کی بات کروں تو پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں میں پریمیم گولڈ آلن بی کا ہے یہ پریمیم گولڈ والی آلن بی ہے تو یہ تقریباً آپ کو مارکیٹ کے اندر چار سو سے تقریباً کون سو کے اندر اس کی پرائیس آلن بی ہوگی تو پھر اس کی جو اگر میں پرائیس کی بات کروں بلائک آلٹر آلن بی کی تو یہ تقریباً آپ کو مارکیٹ کے اندر سترہ سو سے اٹھارہ سو کے درمیان آلن بی ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں آلن بی میں سے کس کا ریزارڈ زیادہ ملتا ہے آج تو میں نے جو اینا سیٹلائٹ سیلیکٹ کر لی ہے یہ پہلے ہیں آج آپ کو ریزارٹ جو میں چیک کروانے جا رہا ہوں وہ اے جی ہوریزان ہیٹی فائیف پر ہوریزان پیچاسی دگری پر آج آپ کو ان دونوں آلن بی کا ریزارٹ چیک کرائیں گے کہ کون سی آلن بی ہمیں زیادہ سیگنل دے رہی ہے پہلے آپ کو بلائک آلٹر آلن بی کا ریزارٹ چیک کروائیں گے تو اب ہم نے جو آلن بی لگانی ہے یہ بلائک آلٹر آلو Olive اس کے پہلے آپ کو سیگنل چیک کروائیں گے کہ ہمیں کتنے مل رہے ہیں تو یہ میں کیبا لگا لیتا ہوں پھر آپ کو ٹی پی سیلیکٹ کر کے سیگنل چیک کروائیں گے کہ ہمیں بلائک کلٹرا کے کتنے سیگنل ریسیب ہو رہی ہیں آجی تو یہ اللب آپ میں نے لگا لی ہے تو پھر سیڈلائٹ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے تو یہ سیگنل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آجی تو یہ دیکھ لیں جی گیارہ ہزار سات سو بیس والی جو انا ٹی پی ہے اس کے سیگنل مجھے ٹی ایٹ تک جارہے ہیں ٹی ایٹ تم جن رہے ہیں آجی تو بلائک کلٹرا آلن بی لگا ہے تو پھر مجھے کیا ہزار سات سو بیس والی فرقونز کی ہیں اس کی سیگنل مجھے ملے پیفتی ایٹ میں نے بلائک کلٹر آلن بی لگایا ہے بھر ہم جو انا پریمیم ایٹ ہزار فرقونز کی ملتے ہیں اگر آپ اگر اپنے پریمیم گولڈ والی لگائیں گا آج تو آپ ٹھائی جو چھو اگر آپ بلیک اٹر ال بی کو اتار دی ہے تو پھر لگا رہے ہیں پریمیم گولڈ تو اس کا آپ کو ریزالٹ چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ریزالٹ ہے جو کہنا کیسے آئے آج تو آپ لگائی ہے پریمیم گولڈ ال ال ان بی تو پھر اس کا ریزالٹ آپ کو چیک کروانے جا رہے ہیں پھر کونسی وائی ہیں کہ 11720 والی تو یہ میں آپ کو سینل بھی چیک کروا دیتا ہوں ہاں جی تو یہ دیکھ لیں آپ بلیک یہ دیکھیں فیفٹی ایٹ تک کبھی جاتے ہیں اور کبھی فیفٹی ٹو ہو جاتے ہیں تو یوں کہلیں کہ تقریبا تقریبا سیم ریزولٹ ہے باقی سیگنل کا بھی فیفٹی ایٹ تک ہو جاتے ہیں کبھی فیفٹی ٹو تک یہ آپ فیفٹی ٹو پر روگ گئے ہیں ہاں جی تو ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد جو ایلن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان دونوں ایلن بی میں سے جس کا ریزولٹ زیادہ ہے وہ ہے جی یہ آپ کی بلیک الٹرا یعنی کہ بلیک الٹرا ایلن بی کا ریزولٹ زیادہ ہے باقی ادھر میں نے جو ہے نہ لگا یہ پریمیم گولڈ اس کے بھی فیفٹی ایٹ تک کبھی فیفٹی ٹو تک سیگنل جا رہے تھے باقی تھوڑا بہت ان دونوں ایلن بی میں فارک ہے سیگنل کا باقی اگر میں کوئی آپ کو سیجیشن دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایلن بی لیں پریمیم گولڈ کیونکہ اس کا ریزولٹ اچھا ہے اور مطلب کہ اس کی پرائز بھی کام ہے تو میں آپ کو سیجیشن کروں گا کہ آپ جو ہے نا پریمیم گولڈ ایلن بی لیں تو یہ بھی تقریبا بلیک الٹر ایلن بی کے برابر ریزولٹ ہے اس کا آج کی ویڈیو یہی تھی پھر دونوں ایلن بی کا آپ کو سیگنل کا ریزولٹ جیک کروایا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں